ایک حدیث ہے پورے دین کا خلاصہ پورے دین کا خلاصہ من اصلح ما بینه وبین اللہ یقفہ اللہ ما بینه وبین الناس جو اپنے اور اللہ کے درمان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا اللہ اس کی اور مخلوق کے معاملے کو خود ٹھیک کر دے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر دے اور اللہ کو ساتھ لینے کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عمال ہیں نمازوں کا احتمام رمضان ہے روزوں کا احتمام اپنے اخلاک اچھے بناو اپنی کمائی کو پاکیزہ بناو اپنی آنکھوں میں حیہ پیدا کرو اپنی شادیاں خوشیاں غمیاں اس میں شریعت کے پابند بنو اب اللہ تمہارے ساتھ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطبع کرو اللہ ساتھ ہوگا پھر اللہ ہماری دنیا بنائے گا پیسے تھوڑے ہو یا زیادہ ہو مکان چھوٹا ہو یا بڑا ہو تنخواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ مسلح حل کرے گا جب معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوگا دنیا بھی آسان موت بھی آسان قبر بھی آسان ہمیشہ کی جنت ملے گی وہاں دودھ کی نہریں شہد کی شراب کی پانی کی نہریں وہاں سونے چاندی کے محلات وہاں دوستوں سے ملاقات رشتداروں سے ملاقات اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ اکرام سے ملاقات انبیاء سے ملاقات ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو میرے بھائیو سب نیت کریں اپنا معاملہ کس کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے اللہ کے ساتھ جو اللہ کو پسند ہمیں بھی پسند جو اللہ کو نہ پسند ہمیں بھی نہ پسند جو اللہ نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہم کریں گے جسی سے منع کیا اسے اسے رکھیں گے بھائی دین ہے یہ بات سب کو سمجھانا یہ تبلیغ ہے یہ بات جا جا کے سمجھاؤ یہ بات جا جا کے سمجھاؤ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک ہے بڑے پرانی بات آٹے کی قلت ہوئی تھی یہ پچیس سال پرانی بات کر رہا ہوں آٹے نہیں ملتا تھا پانچ پانچ کلو کی نین لائنی لگتی تھی بڑی لگنی تو میں فجر کے بعد ایک چکی والے کے پاس گشت کرنے کی تبلیغ میں گشت کرتے تو لوگ کھڑے سے آٹا لینے وہ لوگوں سے گھر تھا آٹا نہیں آٹا ختم ہو تو میں نے چکی والے سے بیٹھ کے بات شروع کی نماز کی توبہ کی آخرت کی تبلیغ کی بات تو ایک بابا بیچ میں آیا چکی والے سے گھر تھا وہ آٹا دے دے وہ کہتا جی آٹا ختم ہو گئی وہ ہے گا یار دے دے وہ بابا جی آٹا ختم ہو گئی میں اسے بات شروع کروں چکی والے سے بابا بیچ میں آ جائے آٹا دے دے آٹا دے وہ میری بات بھی نہ چلنے دیں میں بابے سے خاطب ہوا میں کہا بابا جی نماز بڑی بجر دی بابا بتا کیا کہتا ہے سارم روٹی نہیں مل دی تو انہوں نماز دی بہی یہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ آج سے تیس سال پہلے تغریب سلاب آیا تھا دریاز سکلز میں ہماری جماعت تھی کروڑ پکا کی طرف تو وہاں پانی سلاب آیا تو لوگوں کی زبانوں پر ایک جملہ تھا انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہم کشنے کر رہے تھے کہ بھی انڈیا نے نہیں چھوڑا اللہ نے چھوڑا ہے اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ سے معافی مانگو توبہ کرو اللہ آسانی کرے گا اللہ ہی مسئلہ کرے گا تو لوگ بند بانتے تھے ٹریکٹر لگے ہوئے تھے کوئی پچیس تیس بند بانتے تھے پانی آتا تھا بند توڑتا تھا پھر ٹریکٹر پیچھے بھاگتے تھے پھر بند بانتے تھے پھر پانی آتا تھا بند ٹھوڑتا تھا پھر پیچھے ہم ان کے پیچھے پیچھے توبہ کرو گئی توبہ کرو گئی اللہ کی طرف رجوع کرو گئی یہ گاز میں کہنے لگا لوگ کی مرندے یا تنہوں نمازہ دی گئی تو میرے بھائیو سمجھ بگڑ گئی ہے ہم مسئلہ حل کریں گے حکومت مسئلہ حل کریں گے ڈاکٹر سے سب دھوکہ ہے کسی کے ہاتھ میں پچھنے مسئلہ حل کرنے والا قوم ہے